الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ہماری اتپتی کا اددیش ہمارے جیون کے اس محت پرن پرشن کا اتر دیتے سمیں ادھکانش بدھی جیوی تتھا سادھاران جن دونوں ہی آشچرج چکت رہ جاتے ہیں ہم یہاں کیوں آئے ہیں ہمارے جیون کا اددیش کیا ہے قرآن نے اتی اسپسٹ روپ سے اس سنسار میں مانو جیون کا اددیش نردھاری کر دیا ہے اللہ تعالی کا قطن ہے ہم نے مانو تتھا دانو کو کیول اپنی اپاسنا کے لئے اتپن کیا ہے سورہ زاریات آیت سنکھیا چھپن گیات ہوا کی اپاسنا و پوجاہی اس دھرتی پر ہماری اپستیتی کا مول اددیش ہے اس کے اترکت جو کچھ بھی ہیں ان کی استیتی سادھن ماتر اوم پورتی سامگریوں جیسی ہے کنٹو اسلامی ارث انسار اپاسنا نہ تو سنیاس لینے کا نام ہے نہ ہی جیون کی سکھ سامگریوں اوم اس کے آکرشن سے موہ موڑنے کا نام ہے اس کے بپریت نماز روزہ تتھا زکاة کے سنگ منوش کے پرتے کتھنی کرنی اس کے آوشکاروں اوم سمبندھوں کو سمیلت ہے یہاں تک کہ یدی نیت اچھی ہو تو کھیل کود اوم آنند کے ان سادھن سے بھی اس کے مارک درشن میں لابانویت ہوا جا سکتا ہے یہی کارن ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتھن ہے تم میں سے کسی کے گپتانگ میں بھی دان کا پنن ہے صحیح مسلم حدیث سنکھیا 1006 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا ارث یا ہے کہ مسلمان کو اپنی پتنی کے سنگ وید سمبندھ استھاپت کرنے پر بھی پننے ملتا ہے اپاسنا جیون ادیش ہونے کے ساتھ ساتھ جیون کی واسطوکتہ بھی ہے گیات ہوا کی ایک مسلمان کا سمپرن جیون ہی نانا پرکار کی اپاسناوں میں ویعتیت ہوتا ہے جیسا کی سروچ و سروشکتی مان اللہ کا کتھن ہے ہے نبی آپ کہہ دیجئے کی میری نماز میری قربانی تتھا اپاسنا میرا جیون مرر سب سرو لوگ کے سوامی اللہ کے لیے ہے سورہ انعام آیت سنکھیا 162 اسلام سنسکرتی رنگ نسل جاتی ایوم دھرتی کی سیماؤں سے پڑے سرو سنسار کے لیے دیا شانتی ایوم مارگ درشن بن کر آیا ہے جیسا کی اللہ کا فرمان ہے ہے نبی ہم نے آپ کو سرو لوگ کے لیے دیا بنا کر بھیجا ہے سورہ انبیاء آیت سنکھیا 107 یہی کارن ہے کہ اسلام پرتیک سمودائی کی ریتی ریواج کا سممان کرتا ہے ایوم کسی بھی نو مسلم کو ان میں کسی پرکار کے پریورتن پر ویوش نہیں کرتا پرنتو شرعی سمویدان کا اُلنگھن مافی یوگ نہیں ہے اتہ وہ ریتی ریواج جو اسلام ویرودی ہیں ان میں اس پرکار پریورتن ہو کی وہ اسلام کی نیتی کے انکول ہو جائیں کیونکہ جس اللہ نے کسی وستو کا آدیش دیا اتھوہ کسی وستو سے روکا ہے وہ سرو گیا نے سرو سوچت ہے اللہ پر ایمان لانے کا ارث ہی یہی ہے کہ ہم اس کے سمست آدیشوں کا پالن کریں سچیت کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے وہ ریتی ریواج جن کا اسلام تتہ اس کے سمویدانوں سے کوئی سمبند نہیں ان کا انوپالن کرنا انہیں اپنانا کسی نو مسلم کے لیے انیوارج نہیں ایک پرکار سے یہ ماتر لوگوں کے کچھ وید ویوہار ایم کارج ہیں سمپرن بڑھمانڈ اللہ کی اپاسنا گرہ ہے اسلام کا یہ ماننا ہے کہ سمست دھرتی نواس گرہن کرنے تتہ اپاسنا گرہ بننے کے یوگ ہے اس دھرتی پر کوئی ایسا ویشیش اسثان نہیں جس کی اور اسثانان تریت ہونا ایم وہاں بسنا مسلمانوں کے لیے آوشیک ہے بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں پر رہ کر اللہ کی اپاسنا کرنا سمبھو ہو کسی بھی مسلمان کے لیے ایک اسثان سے دوسرے اسثان پر جانا آوشیک نہیں پرنتو جب اسے اللہ کی اپاسنا کرنے سے روک دیا جائے تو اسے اس اسثان کو چھوڑ کر کسی ایسے اسثان پر نواس گڑھن کرنا چاہیے جہاں اس کے لیے سواتن ترتا پروک اللہ کی اپاسنا سمبھو ہو سروچ و سروشکتیمان اللہ کا کتھن ہے اے میرے مومن بھکتو میری دھرتی اتیوی شال ہے اتہ تم میری ہی اپاسنا کرو سورہ انکبوت آیت سنکھیا چھپن والحمدللہ اولا و آخرا والصلاة والسلام علی ربینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین